چابی کام نہیں آنے والی پھر آئیے اب راستے سے تکلیف دے چیز ہٹانا تو عیزہ کسی کہتے وہ دیکھ لیتے ہیں تو عیزہ عربی کا لفظ ہے جو عزہ سے آتا ہے اردو میں اس کو عذیت بولتے ہیں تکلیف دینا اور یہاں راستے سے تکلیف دے چیز اٹھانے سے مراد علماء لکھتے ہیں راستے سے ہر وہ چیز جو انسانیت کو تکلیف دیتی ہے جسمانی یا روحانی دونوں کو ہٹانا ضروری ہے مطلب فزیکل اور جس کو ہم کہیں گے سائیکلوجیکل تکلیف ہوتی ہے جیسا فزیکل تکلیف کیا ہے راستے میں پتھر بڑھائے فزیکل ہی مار لگیں گا راستے میں آپ نے کچھرا پھیک دیا بدبو آتی ہے تو یہاں فزیکل تو کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کی سمل آپ کو سائیکلوجیکل ہٹ کرتی ہے یا پھر تکلیف دیتی ذہنی طور سے تو یہاں عیزہ سے مراد ہر وہ چیز جو فزیکلی اور ساتھ میں سائیکلوجیکلی یا جسمانی یا روحانی طور سے تکلیف دینے والی چیز تو عزہ جو لفظ ہے تکلیف جو چیز ہے اس کی تعلیم سے قرآن نے دیکھی ایک مقام پر سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ٹو سکسٹی فور میں فرما رکا ہے دو سو چونسٹھ میں رکا ہے اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو تو یہاں عزہ کے معنی تکلیف ہے اپنے صدقات کو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو جیسا کوئی صدقات دی اور پھر بولے ہمارے صدقے بھی تم پلتے ہو تو یہ صدقے کا عجر نہیں ملتا دوسری جگہ عزہ کا لفظ جو ہے گندگی کے لئے بھی استعمال ہوا جیسے کہ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں ہی سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو بابیس ٹو ٹو میں فرمایا ہے وہو عزہ حیز گندگی ہے تو یہاں دیکھیں عزہ کا ایک معنی تکلیف اور ایک معنی گندگی تو اگر دونوں کو لے لے تو پتہ چلا راستے سے تکلیف دے چیز ہٹ آنا تو پتہ چلا وہ چیزیں جو فیزیکل ہٹ کرتی ہے اور وہ چیزیں جو سائیکلوجیکل ہٹ کرتی ہے ایسا بدبو سائیکلوجیکل ہٹ کرتی ہے عزہ دینے والی چیزیں گندگی سائیکلوجیکل ہٹ کرتی ہے گندگی آکے آپ کی گاڑی کے سامنے چھپک گئی آپ کے چہرے پہ آگے ایکسیڈن ہو گیا کیونکہ وہ صفائی نہیں ہوئی تھی صفائی کے خیال نہیں رکھا گیا دیکھیں تو یہ بھی عزہ دینے والی چیز آپ گزر رہے ہیں کسی نے مراوہ جانور لاکے دال دیا بہت خطرناک سمیل آتی ہے جس سے انسان کو سائیکلوجیکل تکلیف ہوتی ہے یہ بھی غلط یاد رکی تو ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم ہر قسم کی تکلیف دے چیز کو ہٹا دیں چاہے وہ فزیکل ہو یا سائیکلوجیکل ہو چاہے وہ جسمانی ہو یا پھر روحانی ہو اس سے ہمیں یاد رکھی ہے احتیاط کرنا ہے یہ ایمان کی شاخ ہے یہ مارے ایمان کا تقاضی ہے اب آئیے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاتو ستقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ڈیس کو سیچ کریں جزا کلا